اور بھوپال سے بڑی خبار گاہ ہلز پر فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ کا دفتر موجود ہے اور یہاں پر شراب پارٹی چل رہی تھی دراصل اس شراب پارٹی کے دوران اس دفتر میں مہلا کرمچاریوں کی بھی موجود کی دیکھی گئی ہے جو ویڈیو سامنے آیا ہے ویڈیو اپنے آپ میں کافی کچھ کہہ رہا ہے کئی سوال کھڑی کر رہا ہے فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ میں شراب پارٹی ہوئی کرمچاری نے باہر کے لوگوں کو یہاں بلا کر شراب پارٹی کی یہ پورا معاملہ بھوپال سے سامنے آیا پارٹی کے وقت دفتر میں مہلا کرمچاری بھی موجود تھی اور شراب کے نشے میں لڑکھڑاتے وہاں کے سٹاف کے لوگ اور باہر سے آئے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں اس پتہ پیٹیوی سٹریم پھر واسو ہمارے سے ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کریں گے واسو بلکل دیکھیں حال کا یہ پورا جو مسئلہ ہے جو ویڈیو ہے وہ بتایا جا رہا ہے اور ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو سرکاری ادھکاری کرمچاری ہیں وہ کس طرح سے شرمناک حرکت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ مکھیالے جو ہے اس کے آفیس میں اس طریقے کی پارٹی ہونا سرکاری دفتر میں سرکاری کمرے میں سرکاری فرنیچر کا استعمال کرتے ہوئے اس طریقے کی شراب کی پارٹی کرنا وہ بھی اس وقت جب وہاں پر محلہ کرمچاری موجود ہوں اپنے آپ میں کافی شرمناک ہے اور اسے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں کسی بھی طریقے کی چاہے آپ قانون کی بات کریں یا پھر برساشن کی بات کریں یا پھر جو فوڈ اینڈ ڈرگ دیپارٹمنٹ کا مینجمنٹ ہے اس کا کوئی خوف نہیں ہے اس طریقے کی کھولے آپ پارٹی کر رہے ہیں اور وہ بھی باہر کے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے آلہکہ اس پورے ماملے کا جب ویڈیو نکل کر باہر آیا اور شکایت جو ہے وہ ان کرمچاریوں کی اور سے کی گئی اس کے بعد اس پورے ماملے میں سنگیان لیا گیا ہے اور جو اس پوری گھٹنا کو انجام دینے والے لوگ ہیں جو اس طریقے کی شرمناک کرتود کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی بھی ہوئی ہے سسپینڈ بھی کیا گیا ہے اور اس پورے ماملے کی جانچ جو ہے وہ بھی آگے کی جا رہی ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ ذمہ دار ہوں گے ان پر بھی کاروائی ہوگی جو اس پوری پارٹی میں شامل ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ایک مہتپون بات یہ بھی اس پورے ماملے میں ہے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا یا پھر یہ لوگ لمبے عرصے سے ایسا کرتے ہوئے آ رہے تھے اور اگر ایسا یہ کر رہے تھے تو وہ کون لوگ تھے جو ان کی اس طریقے کی حرکتوں پر آفیس میں شراب پینے جیسے ایک گھنونا کام کرنے پر پردہ ڈالنے کا کام کر رہے تھے ان کو بھی چنیت کیا جانا چاہیے اور ان پر بھی کاروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو درشٹی ہے یہ جو پوری گھٹنا سامنے آئی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو کہیں سے بھی یہ پورا قدام اچت نہیں ہے ایک اور جہاں بات ہوتی ہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ گوڈ گورننس دینی کی دشا میں کام کر رہے ہیں تو اس طریقے سے تو گوڈ گورننس نہیں دیا جا سکتا کہ سرکاری دفتر میں بیٹھ کے آپ شراب پینے تو ایسے لوگوں کے خلاف بہت سکتی کے ساتھ کاروائی ہونے چاہیے جو ایک ادھارن پیش ہو تاکہ سرکاری مچینری کا سرکاری آفیس کا سرکاری پرمیسس کا سرکاری دفتر کا اس طریقے سے گلت استعمال نہ ہو آپ رہیں ہمارے ساتھ کچھ اور خبروں پر آپ سے ریٹیلز لیں گے آگے اور اپنے درشکوں کو بتا دیں بھوپال سے ایک بڑی خبر آئی جہاں پانی کی سپلائی کی لائن پھوٹ گئی نائے بھوپال میں سپلائی لائن پھوٹ گئی دراصل شالی مہار انڈر بریج کے پاس پائپ لائن پھٹ گئی اور پائپ لائن پھٹنے کی وجہ سے پانی بھر گیا پوری لاکھ میں تصفیریں ہم آپ کو دکھا رہیں گے دیکھیں کس طرح سے ایک بڑا پھوارہ جیسا یہ نظارہ دیکھنے کو ملا جب پانی کی پائپ لائن پھوٹ گئی اور اس پانی کی پائپ لائن کے پھوٹنے کے پیچھے کارن کیا رہا بات کریں گے ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ لگتا ہے موجود ہیں واسو چورے ہیں واسو کارن کیا پتہ چل پائے اور کیا اس کو بحال کرنے کے لئے پریاس کیا جا رہا ہے بلکل دیکھیں جو بھوپال کا رانی کملہ پتی انڈر بریج ہے اس انڈر بریج سے جب گیارہ سو کارٹر کے طرف جاتے ہیں تو ایک نیجی اسپطال ہے نیجی اسپطال کے پاس شالی مار کولونی کے پاس یہ پوری پائپ لائن پھوٹنے کی جو گھٹنا ہے وہ وہاں کی بتائی جا رہی ہے آج صبح جو ہے وہ گھٹنا سامنے آئی ہے حالانکہ کس وجہ سے پائپ لائن پھوٹی ہے یہ اس پش نہیں ہوا ہے پائپ لائن اپنے پھوٹی ہے کسی واہن نے یا کسی طریقے سے اسے ٹککر لگی اس کے چلتے ہیں پائپ لائن پھوٹی ہے یہ تمام ساری جو باتیں وہ جانچ کا وشہ ہے لیکن جب یہ پورا معاملہ سامنے آیا روڑ پہ بڑی ماترہ میں پانی جمع ہو گیا جس سے وہاں سے نکلنے والے وہانوں کو لوگوں کو خاصی پریشانی ہوئی اور وہاں پہ ایک رہواسی علاقہ بھی ہے تو وہاں پہ بھی لوگوں کو خاصی پریشانی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا اس پورے معاملے کو لے کر جب پرساشن سے شکایت کی گئی تو ترنت وہاں پر ایک ٹیم کو بھیجا گیا ہے اور پائپ لائن کو درست کرنے کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے اس سب کے بیچ سمبوتہ یہ مانا جا رہا ہے کہ کچھ گھنٹوں تک لوگوں کو پانی کی دکت کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جلدی پائپ لائن کو درست کر لیا جائے گا اور فیلال یہ جاج کا وشہ ہے کہ پائپ لائن کیسے فوٹی ہے لیکن آپ کافی پانی جو ہے وہ بہا ہے اور پائپ لائن فوٹی تو اسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس پریشر سے پانی بہا نکل رہا ہے ایک جھرنے کی طرح وہ دکھائی دے رہا ہے جی بہت شکریہ واسو آپ کا جانکاری کے لیے اور بڑھتے آنگے دھاور سے بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں فنتے نالے کو پار کرنا مہنگا پڑ گیا نالے کو پار کرنے کے دوران ایک شخص یہاں سے بہ گیا لوگوں کے منع کرنے پر بھی یہ سے پار کر رہا تھا اور ہوا بنتتو گتوہ پرنام سوروک وہی جو اس بات کا ڈر تھا ویسکیو ٹیم شخص کی تلاش میں جوٹی ہوئی ہے دھار کے مرڑکہ گاؤں کا یہ گھٹنا کرم بتا جا رہا ہے جہاں ایک نالے کو اپنتے نالے کو پار کر رہا تھا ایک شخص اور اس دوران تیز بہاو کے چلتے وہ بہ گیا اس میں دھار سے یہ پورا گھٹنا کرم سامنے آئے تصویریں بھی ہم آپ کو کچھ دکھا رہے ہیں جہاں پر اس شخص کے بہ جانے کے بعد اس کی تلاش کے لیے ٹیمز لگائی گئی ہیں اور اس درگھٹنا کے بعد بھی اگر لوگ نہیں چیتتے ہیں اگر نہیں سابدان ہوتے ہیں تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہے اور مکہ منتر شیورات سنگھ چوہان نے راجے کے پولیس کرمچاریوں کو سابتہ ہی کفکاش دینے کی خوشنا کر دی ہے اس کے ساتھ ہی مدھے پردیش کے پولیس کرمچاریوں کے لیے انی اعلان بھی کیے گئے ہیں چھالیس سال بعد پولیس کرمچاریوں کے بھٹے بڑھائے گئے ہیں اور اب انہیں ایک ہزار شہ سو پہنتیس روپے کا پندرہ لیٹر پیٹرول بھٹا بھی ملے گا ابھی تک اٹھارہ روپے پرتیمہ سائیکل بھٹا ملتا تھا پولیس کرمچاریوں کو پوشٹک آہار بھٹا بھی دیا جائے گا اور نئے آباس بھی بنائے جائیں گے اس نرنے سے سرکار پر پرتی ورش دو سو تین کروڑ روپے کا ترکتویتی ابھار آئے گا اور ایک لاکھ نواسی ہزار ایک سو اناسی ادھیکاری کرمچاریوں کو اس کا سیدھا لاب ہوگا والیر میں کندریا منترے جوتر عدت سندھیا نے محرم کے موقع پر تاجیے پر سہرہ بندی کی کئی سالوں سے سندھیا راج پریبار کی اور سے تاجیے پر سہرہ بندی کرنے کی وصل چلیا رہی ہے اور اس موقع پر مہاراج باڑا کے گو رکھی امام باڑے میں رکھے گئے تاجیے کے سامنے لوگوں نے دعا پڑھی اور خبر اجین سے جہاں مہلہ کا بڑیوں نے مہاکال مندر پر جب کر ہنگامہ کیا دراصل مندر پریسر میں کانگریس نیتا پارشد مایا راجشتری بیدی بھی مہلاؤں کے ساتھ شامل تھیں بتا دیں کہ یہ مہلائیں تورگنش مندق سے ننوی حال اور گرب گرہ میں پرویش کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن سرکشہ کرنچاریوں نے مہلاؤں کو روک دیا اور اس دوران پریسر میں موجود سرکشہ کرنچاریوں کے ساتھ مہلاؤں کی جھومہ جھٹکی ہو گئی ایک چھوٹا سا بریک لیا رہے چلدہ آٹتے ہیں سرکشہ کرنچاریوں کے ساتھ